کتاب الوکالة آج وقالت کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی وقالت جی وقالت کے ساتھ بین السطور آپ کے لکھا ہوگا وَهِيَ الْحِفْزُ لُغَةً بھئی لغت میں یعنی عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے حفاظت کرنا بھئی وَفِ الشَّرِعِ عِبَارَةٌ عَنْ اِقَامَةِ الْغَيْرِ مَقَامَهُ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ اور استلاح شریعت میں وقالت کس کو کہتے ہیں اقامت الغیری غیر کو قائم کرنا مَقَامَهُ اپنی جگہ پر فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ کس کے اندر کسی معلوم تصرف کے اندر بھئی میں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ میرے لئے ایک گاڑی خرید کر لاؤ تو دیکھو اپنے مال میں سے گاڑی خریدنا یہ میرا حق تھا لیکن میں نے غیر کو کیا کر دیا اپنا قائم مقام کر دیا کہ وہ میرے مال میں سے کیا کر لے میرے لئے ایک گاڑی خرید لے تو یہ معنی ہے عن اقامت الغیری مقامہو کہ شریعت میں یہ عبارت ہے غیر کو اپنا قائم مقام کرنا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ کسی معلوم تصرف میں تو یہاں بھی ایک معلوم تصرف تھا گاڑی کا خریدنا تھا اس میں میں نے غیر کو کیا کر دیا اپنا قائم مقام بنا دیا تو کل عقد انجازہ ان یعقدہو الانسان بی نفسی ہی جازہ ان یوکل بی ہی غیرہو ہر ایسا عقد کے جائز ہو کہ وہ معاملہ کرے انسان اپنے نفس کے کہ وہ معاملہ کرے کر سکے انسان خود جازت جائز ہے ان یوکل بی ہی غیرہو کہ وکیل بنا دے اس پر کسی اپنے علاوہ کو اپنے علاوہ کو کیا کر دے اس میں ہر وہ عقد جو انسان خود کر سکتا ہے جائز ہے کہ اس میں کیا کرے غیر کو وکیل بنا دے بھئی دیکھو اپنے مال میں سے گاڑی خریدنا کیا یہ تصرف میں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا تو اسی میں میں نے غیر کو کیا کیا وکیل بنا دیا تو یہ جائز ہے مانانا تو ہر ایسا عقد کہ انسان کے لئے خود وہ عقد کرنا جائز ہو جائز ہے کہ اس میں وکیل بنا دے اپنے علاوہ کو یعنی کسی اور کو وَيَجُوزُ التَّوْقِيلُ بِالْخُصُومَتِ فِي صَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِسْبَاتِهَا اور توکیل یعنی توکیل کا معنی وکیل بنانا وکیل بنانا جائز ہے توکیل بِالْخُصُومَتِ یعنی خُصومت میں وکیل بنانا جائز ہے فِي صَائِرِ الْحُقُوقِ تمام حقوق کے اندر وَإِسْبَاتِهَا اور ان کے اس بات میں ان کو ثابت کرنے میں وَيَجُوزُ بِالْإِسْتِفَائِ اور استیفا کا معنی وصول کرنا اور جائز ہے وصول کرنے میں بھی بھئی بھئی دیکھئے خُصومت بھئی خُصومت کسی کے ساتھ مقدمہ چلتا ہے قاضی کے پاس خُصومت ہوتی ہے مالانا تو اس کے اندر یہ خُصومت اب دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو یہ کوئی آپ پر دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے میرے ایک لاکھ روپے دینے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی شخص پر دعویٰ کرتے ہیں کہ تم نے میرے کیا کرنے ہیں ایک لاکھ دینے ہیں تو دو قسم کے حقوق ہو گئے کچھ وہ ہیں جو آپ پر ہیں دوسرے نے آپ پر دعویٰ کیا کہ آپ نے کتنے پیسے اس کے دینے ہیں اور دوسری صورت یہ آپ کسی پر دعویٰ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے اس سے کیا کرنے ایک لاکھ وصول کرنے تو دونوں طرح کے خُصومتوں کے اندر چاہے وہ ادائے حقوق سے متعلق ہوں چاہے وہ وصولی حقوق سے متعلق ہوں دونوں کے اندر وکیل بنانا جائز زید نے میرے اوپر مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس چلا گیا خُصومت کی کہ اس نے میرے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میں نے بکر کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ میری طرف سے جواب دو بھئی میں نے تو اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا بھئی تو یہ درست ہے مولانا یا میں نے زید پر دعویٰ کر دیا کہ زید نے کیا کرنے ہیں میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اس کے اور میرے درمیان حافظ ہوا تھا اس کے اور میرے اس کے اور میرے درمیان حافظ ہوا تھا تو اس میں بھی میں کیا کر سکتا ہوں کسی تیسرے کو وکیل بنا کر بھیج سکتا ہوں کہ جاؤ میری طرف سے مقدمہ لڑو بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی دونوں طرح بھئی تو یہ مانا ہے بھئی عجوز توقیل بالخصومت فی سائر الحقوق اور جائز ہے توقیل بالخصومت تمام حقوق کے اندر واثبات اور ان کے ثابت کرنے میں واجوز بالاستیفائی اور جائز ہے اس کے حقوق کے وصول کرنے میں بھی اللہ فی الحدود والقصاص مگر حدود اور قصاص کے اندر وئی حدود اور قصاص کے اندر وئی ان میں وصولی کے لیے کسی کو وکیل بنانا درست نہیں ہے بھئی حد کسی سے وصول کرنے کے لیے یعنی اس پر لگوانے کے لیے یا مالانا قصاص کسی سے لینے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا صحیح نہیں بھئی اس لیے کہ حدود اور قصاص وہ چیزیں ہیں جو شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں کس کی وجہ سے بھئی قصاص تو آپ جانتے ہیں مثلا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو جان بوچ کر آلہ قتل کے ذریعے قتل کر دیا تو قصاص میں اس آدمی کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا بھئی تو اب ایک شخ دوسرے کو کیا بناتا ہے وکیل بناتا کہ جاؤ بھئی زیاد مقدمہ کرو اور اس سے قصاص لو اس نے میرے فلان عزیز کو قتل کر دیا ہے وکیل جاتا ہے اور جا کر مقدمہ لڑتا ہے مالانہ تو اب تو زیاد پر قصاص ثابت ہو رہا اس سے قصاص لیا جائے گا یہاں پر وکیل بنانا صحیح نہیں قصاص کی وصولی کے لئے اس لئے کہ قصاص ایسی چیز ہونا ضروری ہے موکل کا ہونا کیونکہ معاف کرنے کا شبہ موجود ہے ہو سکتا ہے موکل کو کیا ہو آخر لمحے میں رحم آ جائے اور وہ قصاص سے رکھ جائے اور اس مجرم کو کیا کر دے معاف کر دے وکیل کو تو معاف کرنے کا حق نہیں ہے تو یہاں چونکہ معاف کرنے کا شبہ آگیا لہٰذا یہاں پر اب کسی کو قصاص کی وصولی میں کسی کو وکیل بنانا درست نہیں اسی طرح حدود بھی شبہ کی وجہ سے ساقیت ہو جائے کرتی ہیں حدود میں نے بتایا تھا آپ کو سزائیں دو قسم پر ہیں کچھ وہ سزائیں ہیں جو قاضی دیتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے قاضی اپنی ثواب دید پر جو مناسب سزا سمجھتا ہے اس کے مطابق سزا دے دیتا ہے اور کچھ سزائیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا اور ایک دفعہ قاضی کے پاس چلا گیا مسئلہ تو اب وہ ثابت ہوتا ہے تو اب صاحب حق بھی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کس کی طرف سے مقرر ہے اللہ کی طرف سے یہ سزا مقرر ہے تو جب جرم ثابت ہوا ہے تو اب یہ سزا اس کو بھوگتنا ہی پڑے گی اب اس میں معافی کی کنجائش نہیں معاف کرنا تھا تو پہلے معاف کرنا تھا قاضی کے پاس پہنچا کر اب معاف نہیں کر سکتا بھئی ان کو حدود کہتے ہیں جیسے ڈاکو پر حد ہے اس کے ایک ہاتھ اور پاؤں کو کٹا جاتا ہے چور پر حد ہے اس کے ایک ہاتھ کو کٹا جاتا ہے ہیں بھئی اسی طرح کیا کیا کسی نے شراب پیت ثابت ہوتی ہے تو اس پر بھی حد جاری ہوتی ہے کوڑے لگیں گے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ حدود ہیں بھئی تو یہ حدود جو ہیں یہ ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جا کرتی ہیں ساقت ہو جا کرتی ہیں ساقت ہو جاتی اور اس پر اب چوری کا مقدمہ چلاتا ہے تاکہ اس پر حد لگوائی جائے تو اس میں اس موکیل کا خود موجود ہونا ضروری ہے یہ نہیں کر سکتا وہ کس کو بھیج دے وکیل کو بھیج دے اس لئے کہ وکیل تو جا کر وہ ہی بات کرے گا جو اسے موکیل نے کہی ہے کہ قاضی صاحب یہ جو آدمی ہے اس نے میرے موکیل کی چوری کی ہے اور یہ یہ گوا موجود ہیں لہٰذا اس پر کیا جاری کی جائے حد جاری کی جائے جبکہ موکیل کی طرف سے شبہ ہے شاید وہ جا کر یوں نہ کہے قاضی صاحب اس نے میری چوری کی ہے کیونکہ چوری صاحب اس نے میرا مال دینا ہے وہ جو مال لے کر گیا ہے وہ چور نے دینا یا نہیں دینا بھئی دینا ہے تو اب اگر لفظ کہتا ہے چوری کا اس نے میری چوری کی ہے پھر تو حد آتی ہے لیکن اگر کیا کہتا ہے اس نے صاحب میرا مال اس کے ذمہ ہے اس نے مال دینے اب دیکھو وہ حد سے بچ گیا سمجھ میں آیا تو لہذا موکل کا ہونا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کیا کرے چوری کے بجائے کیا کہہ دے آخر میں رحم آیا کہیں اس کا ہاتھ نہ کٹ جائے چلو چھوڑ دیتا ہوں تو چوری کا نام ہی نہیں لیتا بلکہ کیا نام لیتا ہوں کہ اس نے میرا مال دینا ہے یا اسی طرح ایک شخص نے دوسرے پر زنا کی تحمت لگائی زنا کا الزام لگایا وہ اسے اٹھا کر قاضی کے پاس لے گیا مالانا کہ قاضی صاحب اس نے مجھ پر زنا کی تحمت لگائی ہے تو اس مسئلے کے اندر بھی وہ وکیل نہیں بھیج سکتا بلکہ اس کا خود حاضر ہونا ضروری کیوں اس لئے کہ وکیل کو بھیجے گا تو وکیل تو کیا کرے گا پورا مقدمہ اسی طرح چلائے گا اور سزا ثابت ہو جائے گی اور اس پر حد جاری ہوگی اسے اسی کوڑے لگیں گے لیکن موکل وہ ہو سکتا اب وہی اس کو رحم آیا قاضی صاحب میں تو اس نے جو میرے اوپر الزام لگایا صحیح لگایا باقی میں نے یہ جرم کیا تھا تو اس کو کیا کیا حد سے بچا لیا جب الزام صحیح لگا حد قضب تو غلط الزام لگانے پر لگتی ہے جب اس نے اقرار کر لیا اب اس پر حد لگے نہیں حد نہیں لگے تو دیکھا یہاں پر کیا ہوا معاف کرنے کا صبح آ جاء لہذا موکل کا ہونا ضروری ہے ہاں اگر وکیل بناتا ہے اور خود بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے پھر چھیک ہے کیا کرتا ہے حدود اور قصاص کی وصولی کے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے اور موکل خود بھی ساتھ وہاں موجود ہے تو پھر اس صورت میں صحیح ہے اب وہاں قاضی کے سامنے بات تو وکیل کر رہا ہے لیکن چونکہ موکل خود بھی موجود ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ موکل خود ہی بات کر رہا ہے کیا کر رہا ہے خود ہی بات کر رہا ہے کیونکہ موکل جب خود موجود ہو تو وکیل کا کلام کس کی طرح منتقل ہو جاتا ہے موکل کی طرح وہ خود یہ معاملات پر انجام دے رہا ہے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بِلِ اِسْتِفَائِ اور وصول کرنے میں بھی جائز ہے وَيَوْتَوْقِيل إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِسَاتِ مَگر حُدُود وَالْقِسَاتِ وَالْقِسَاتِ مَنَا الْوَقَالَتَ لَا تَصِحُ بِسْتِفَائِهَا اس لئے کہ وقالت صحیح نہیں ہے ان کی وصولی میں ما غیبت الموقع کیل عن المجلس ساتھ کس کے موقع کی غیر موجود گی عن المجلس ہی مجلس سے کہ موقع مجلس سے غائد ہو اس حالت میں نہیں ہاں موجود ہو تو پھر توقیل کیا ہے صحیح وَقَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ التوقیل بِالْقُسُومَةِ إِلَّا بِرِضَاءِ الخَسْمِ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کے ساتھ جھگڑا ہے مقدمہ ہے قاضی کے پاس تو اس خصومت کے اندر آپ جس کو چاہیں وکیل بنا دیں لیکن فریق مخالف کی رضا مندی ضروری ہے زید نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ آپ نے میرے ایک لاکھ روپے دینے ہیں میں نے عمر کو اپنا وکیل بنایا کہ جو میری طرف سے جا کر جواب طرف سے گیا زید نے کہا قاضی صاحب مجھے اس کا یہ وکیل منظور نہیں ہے موکل خود کیا ہو یہاں پر آئے آنا چاہیے تو اب اس کی بغیر رضا مندی کے یہاں توکیل بلکسومت درست نہیں یہ کون فرما رہے ہیں امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ ہاں اگر موکل کو کوئی عذر ہے تو پھر اس صورت میں اب چاہے دوسرے کی رضا مندی نہ ہو فرق مخالف کی رضا مندی نہ ہو پھر بھی کیا ہے درست ہے توکیل بلکسومت درست ہے مثلا بھئی زید نے میرے اوپر مقدمہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میں نے بکر کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا تو اب زید کہتا ہے کہ نئی قاضی صاحب مجھے تو یہ وکیل اس کا منظور نہیں رد کرنا چاہے تو رد کر سکتا ہے لیکن میرا عذر ہے عذر یہ کہ میں وہاں سے تین دن کی مسافت پر رہتا ہوں تو تین دن کی مسافت پر رہنا یہ کیا ہے عذر ہے کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا اپنے سارے کام چھوڑ کر وہاں آنا پڑے گا تو یہ تو بڑی تکلیف کا باعث بنے گا تین دن کا سفر ہے تو لہذا اس صورت کے اندر اب فریق مخالف کی رضا مندی نہ ہو پھر راضی کے پاس حاضری نہیں ہو سکتا تو اب بھی چاہے دوسرا راضی ہو یا نہ ہو تو توقیل بالخصومت جائز یا اسی طرح معاقل جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ پردہ نشین عورت ہے وہ باہر نکلتی نہیں ہے بھئی لہذا اب بھی کیا کر سکتی ہے وہ وکیل بالخصومت کر سکتی ہے توقیل بالخصومت کر سکتی ہے اور فریق مخالف رد کرنا چاہے بھی تو اس کو رد نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اجوز توقیل بالخصومت الا برضا الختم توقیل بالخصومت جائز نہیں یا مگر خسم یعنی فریق مخالف کی رضا مندی کے ساتھ مگر یہ کہ وہ معقل مریض ہو پھر جائز ہے یا وہ غائب ہو تین دن کی مسافت پر یا اس سے زیادہ تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہو جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے کہ توقیل بالخصومت فریق مخالف کی رضا مندی کے بغیر بھی جائز صاحبین فرماتے جائز ہے اس کی رضا مندی کی کوئی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مطلقا کیا ہے آپ جس کو چاہیں آپ بنا سکتے ہیں وکیل بالخصومت بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو امام صاحب کا کیا مذہب ذکر ہوا کہ فریق مخالف کی رضا مندی کے بغیر توقیل بالخصومت جائز ہی اللہ یہ کہ موکیل کو کیا ہو حضر ہو یہ تو اطول ہوا مشایخ بھئی ہمارے فقہا فرماتے لی کے جائز ہی نہیں بات کہتے نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ لازم نہیں ہے کیا معنی کرتے ہیں وہ ہاں وہ کہتے ہیں یا جائز کی مراد نہیں ہے کہ جائز ہی نہیں ہے کیا معنی یعنی اگر فریق مخاب بنا تو سکتے ہیں بھئی لیکن اگر وہ چاہے رد کرنا تو رد بھی کر سکتا ہے سمجھ میں آیا تو میں نے زید زید نے میرے اوپر مقدمہ کیا اور میں نے خصومت کے لئے اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا تو زید اب یہ توقیل بالخصومت لازم نہیں ہے یعنی زید اس کو رد کرنا چاہے تو رد کر سکتا ورنہ پہلے قول میں تو تھا جب تک اس کی رضا مندی نہیں ہے بنائی نہیں سکتے دوسرے قول میں بنا تو سکتے ہیں مقدمہ بھی چل سکتا ہے لیکن اس کو کیا ایک سے آرہا ہے رد کرنا چاہے لہذا معلوم لازم نہیں ہے بنا سکتے ہو پہلے قول کے مطابق جائز ہی نہیں اور دوسرے قول کے مطابق لازم نہیں یعنی وہ رد کرنا چاہے تو اسے جی تو بعض فقہانی یہ معنی بیان فرمایا ہے کہ یہ معنی ہے اور یہ ہی اختیار کیا ہے صاحب ہدایہ نے بھی یہاں کیا اسی قول کو اختیار کیا اور فرمایا کہ معنی یہ ہے لازم نیا بنا سکتے وہ لیکن دوسرے اختیار ہوگا وہ رد کرنا چاہے تو رد بھی مقدمہ چلاتا تو چلاتا وَمِن شرط الْوَقَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَقِّلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ تَصَرُّفَ وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامِ اور وقالت کی شرط میں سے یہ ہے کہ مُوَقِّل مِمَّنْ ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے يَمْلِكُ تَصَرُّفَ جو تَصَرُّف کا مالک ہو وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامِ اور اس پر احکام لازم ہوتے ہوں اور اس پر کیا لازم ہوتے ہوں بھئے وہ تصرف کا مالک ہو بھئے تصرف کا مالک ہوگا تو احکام اس پر لاغو ہوں گے تصرف کا مالک ہی نہیں تو اس پر احکام بھی لاغو نہیں یہ قید لگا کر فبیع محجور اور عبد محجور کو نکال دیا بھئے آپ جانتے عام غلام کو تجارت وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے نہیں غلام دو ہے بھئے دو قسم پر ایک وہ غلام جسے آپ نے تجارت کی اجازت دی وہ عبد معزون کہلاتا ہے یعنی جسے اجازت دی گئی ہے اور ایک عام غلام ہے وہ عبد محجور کہلاتا ہے اور غلام کسی قسم کے تصرف کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا آقا اسے اجازت وہ بیع و شراء نہیں کر سکتا وہ کسی زمانت نہیں دے سکتا وغیرہ بھئی سمجھ میں آیا بلکہ کس کی اجازت ضروری کافی اور اسی طرح بچہ ہے بچہ بھی تصرفات کا احل نہیں وہ بھی تصرفات نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ کون اجازت دے دے سوالی تو یہ جس کو اجازت دی ہے وہ کہلائے گا سوی معزون اور جس غلام کو اجازت دی گئی ہے وہ کہلائے گا عبد معزون اور جن کو اجازت نہیں دی گئی عام غلام ہے وہ عبد محجور کہلاتا ہے جس پر حجر ہے پابندی ہے اسی طرح عام بچہ ہے وہ بھی تصرف کا احل نہیں ہے وہ بھی سبی محجور کہلاتا ہے یعنی جس پر شرعن اس پر پابندی لگائی گئی ہے اب جب تک وہ اس کا ولی اجازت نہیں دیتا اس کا تصرف سہی نہیں غلام کبر بھی شرعن پابندی ہے لہذا جب تک اس کا آقا اجازت نہیں دیتا وہ معزون نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو بھئی یہ قید لگا کر عبد محجور اور سبی یہ محجور کو نکال دیا کیونکہ کیونکہ کیا کہا معاقل وہ ہونا چاہیے جو تصرف کا مالک ہو وَيَزَّمُهُ الْأَحْكَامُ اور اس پر کیا لاغو ہوں کیا لازم ہوتے ہوں احکام لازم ہوتے ہوں لیکن عبد محجور اور سبی یہ محجور یہ تو تصرف کے مالک نہیں آہل نہیں سمجھ میں آیا تو ان پر احکام بھی لازم نہیں ہوتے تو دیکھو اب ایک عبد محجور ہے وہ کسی کی زمانت دینا چاہتا ہے زید کی ایک مسئلے میں زمانت دیتا ہے کہ میں اس کا ازامین ہوں اس نے اگر پیسے ادا نہ کیے تو میں کیا کروں گا پیسے ادا تو بھئی تم تو عبد محجور ہو تم زمانت نہیں دے سکتے تم اس تصرف کے مالک ہی نہیں ہو اور اس تصرف کے احکام تم پر لاغو ہی نہیں ہوتے بھئی تو کسی بھی تصرف کے احکام تم پر تو لاغو نہیں ہوتے بیع شراء وغیرہ کرتے ہو تو احکام لگتے ہیں بھئی بیع کرنے سے کسی چیز کا مالک کو شراء کرنے سے کسی چیز کا مالک نہیں بنتا کوئی چیز بیچنے سے دوسرا اس کا مالک نہیں ہے بھئی تو احکام بھی لگو ہو بھئی موکل کے بارے میں تو بتلا دیا وہ کیا ہونا چاہیے سورو کا مالک بھی ہونا چاہیے اور اس پر احکام بھی لازم ہوتے ہوں اس کے ذریعے کس کو نکال دیا عابد محجور اور سبی محجور عام بچے عام غلام کو نکال دیا اب وکیل میں کیا شرائط ہیں وکیل ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو بیع کو سمجھتا ہو ویقصد ہو اور اس کا ارادہ کرتا ہو بیع کو سمجھتا ہو وکیل ایسا آدمی ہو جسے پتا ہونا چاہیے مثلا آپ نے بیع کے لئے بھیجا اسے کیا ہو اس کی تصرف کی سمجھ ہے کہ کوئی چیز بیچی جائے تو ہاتھ سے نکل جاتی ہے کوئی چیز خرید دی جائے تو وہ چیز کا انسان مالک بن جاتا ہے اور بدلے میں کیا دینا پڑتے ہیں سمن دینا پڑتے ہیں تو کوئی تین وکیل وہ ہے جو سمجھتا ہو بیع کو ویق سدو ہو اور کیا کرتا ہو اس کا ارادہ بھی کرتا ہے مزاق نہیں مزاق کو نکال دیا وکیل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا سمجھ میں آیا مزاق مزاق اس کو بہت یاد رکھئے آزاد آدمی آزاد آدمی دوسرے آزاد آدمی کو بھی کسی مسئلے میں اپنا وکیل بنا سکتا ہے اور عبد مازمون کو بھی کیا کر سکتا ہے اپنا وکیل وہ عبد جسے آقا نے اجازت دی تجارت وغیرہ کر سکتے ہو گئے تجارت کا ماہر ہے تو اب کیا کر سکتا ہے یہ شب کوئی بھی آزاد آدمی دوسرے آزاد آدمی کو کیا کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں وکیل بنا سکتا ہے اور اسی طرح چاہے تو عبد مازون کو وکیل بنا سکتا اسی طرح عبد مازون جو ہے وہ بھی کسی اور آزاد آدمی کو اپنا وکیل کرنا چاہتا کسی معاملے میں تو وہ بنا سکتا ہے کسی عبد مازون کو وہ وکیل بنانا چاہتا ہے تو اسے بھی کیا کر سکتا ہے بنا سکتا ہے یہی بات کریں وَإِذَا وَكَّلَ الْخُرُّ الْبَالِغُ أَوِلْمَازُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ اور جب وکیل بنا دے کوئی آزاد بالغ شخص أَوِلْمَازُونُ یا کون وکیل بنائے کوئی مازون مازون میں بھئی صدی بھی داخل ہو گیا اور عبد مازون بھی اس لئے عبد نہیں کا لفظ کیونکہ المازون کا جس کوئی اجازت دی گئی ہے وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے اور غلام بھی ہو سکتا ہے تو ان میں سے جو کیا کرے وکیل بنا دے مِثْلَ هُمَا اپنے ہی مِثْلَ اپنے جیسے کو جاز اپنے جیسے کو جاز تو یہ یعنی یہ مانا نہیں کہ آزاد کوئی وکیل بنا سکتا ہے مازون مازون کو وکیل بنا سکتا ہے نہیں بھئی یعنی دونوں اپنے مِثْل کو کیا کر سکتے ہیں ان دونوں ان دونوں کے مِثْل کو کیا کر سکتے ہیں اِذَا وَقْ الْحُرُ الْبَالِغُ عَبِالْمَازُون جب بنا دے وَعَزَاد بَالِغ یا مازون وکیل بنا دے کس کو مِثْلَ هُمَا ان دونوں کے مِثْل کو یعنی کسی آزاد کو یا مازون کو جس کو بھی بنا دیں جازہ تو یہ جائز سمجھ میں آیا اسی طرح بچہ ہے وہ بھی تو یہ تین بلکہ تین آگئے اس کے اندر دو بھئی کونس کون آئے ہر بالغ بھی آگیا عبدِ مازون بھی آگیا اور صبیعے صبیعے مازون بھی آگیا تو یہ سارے ایک دوسرے کو آپس میں کیا کر سکتے ہیں وہ جو جس کو چاہے بھئی وَإِن وَقَّلَ صَبِيًا مَحْجُورًا يَاقِلُ الْبَعَ وَالشِّرَاءً وَعَبْدًا مَحْجُورًا جَازَ یاد رکھئے جو عاقد کے حقوق ہوتے ہیں ان کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے جو عاقد کے حقوق ہوتے ہیں کس سے تعلق ہوتا ہے تفصیل آگے آ جائے گی کچھ تفصیل ہے اس میں لیکن فیلحال یہ سمجھ لو مثلا آپ کو میں نے وکیل بنا کر بھیجا کہ جو میرے لئے ایک گاڑی خرید کر لاؤ یہ لو بھئی پانچ لاکھ روپے تک کی ہو بھی آپ گئے گاڑی خرید رہیں آپ نے ایک شخص کے ساتھ ایجاب و قبول کیا گاڑی خرید لی تو آپ اس گاڑی پر قبضہ کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا یہ آپ کا حق ہے کیونکہ عاقد آپ نے کیا ہے میں تو گھر پر ہوں بھائے مجھے جانتا ہی نہیں اسی طرح وہ سمن کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھ سے نہیں کرے گا بلکہ کس سے کرے گا وکیل سے کیونکہ عاقد کس نے کیا ہے وکیل نے کیا ہے تو عاقد کے حقوق کس سے مطالب ہوتے ہیں وکیل سے لیکن اب آگے بتا رہے ہیں کسی نے سبی یہ محجور کو وہ بچہ جس پر پابندی ہے اس کو اجازت کوئی نہیں یعنی عام بچہ اس کو وکیل بنایا کسی معاملے میں یا عبد محجور کو کیا کیا وکیل بنایا عام غلام جس پر پابندی ہے یعنی اسے اجازت نہیں ہے بھئی تو کیا ان کو وکیل بنا سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھئی ان کو وکیل بنا سکتے ہیں بچہ جو ہے وہ کم از کم ایسا ہو جو بیع و شیرہ کو سمجھتا ہو تو اب بیع و شیرہ میں ان کو وکیل بنا دیا تو صحیح لیکن اب حقوق کا تعلق ان دونوں سے نہیں ہوگا بلکہ حقوق کے عاقد کا تعلق معاقل ہی سے ہوگا عام حالات کے اندر تو حقوق کے عاقد کا تعلق کس سے ہوا کرتا ہے وکیل سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو وکیل ہے وہ محجور ہے چاہے بچہ ہو چاہے غلام ہو لہٰذا عاقد کے حقوق کا تعلق معاقل سے ہوگا ان سے نہیں ہوگا بات ساری سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں جب بنایا کسی نے وکیل ایسے محجور بچے کو جو سمجھتا ہے بیع و شراء کو اور عبدا محجورا یا وکیل بنایا عبد محجور کو جازہ تو یہ جائز ہے وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الحقوق وَيَتَعَلَّقُ بِمُؤَقِّلَيْهِمَا اور ان دونوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا حقوق کا اور متعلق ہوں گے بِمُؤَقِّلَيْهِمَا ان دونوں کے جو موکل ہیں وَالْعُقُودُ الَّتِي يَعْقِدُهَا الْوُكَلَاءُ عَلَى ظَرْبَيْنَ یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی کہ میں نے تو آپ کو بھی بات سمجھانے کے لیے یہ بتلایا تھا کہ حقوق کا تعلق کس سے ہوتا ہے وقیل سے اب صاحبِ قدوری بتلا رہے ہیں کہ نہیں بھئی حقوق بھی دو عقود بھی دو قسم پر ہیں بھئی کچھ وہ عقد ہیں جن کی نسبت وکیل موکل کی طرف نہیں کرتا بھئی اور کچھ وہ عقد ہیں جن میں وکیل کو باقاعدہ موکل کا نام ذکر کرنا پڑتا ہے اس کی طرف نسبت کرنا پڑتی ہے بھئی ورنہ درست ہی نہیں مثلا آپ کو دیکھنا بھی میں نے آپ کو دی گاڑی اپنی یا میں نے آپ کو پیسے لیے پانچ لاکھ روپے جاؤ بھئی اس میں میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ آپ گئے آپ نے گاڑی خریدی یہ قادمی سے تو کیا وہاں آپ یہ کہیں گے کہ یہ گاڑی میرا وہ جو فلاں موکل ہے اس کے لیے میں نے آپ سے خریدی کوئی ایسا کرتا ہے کسی کو بھیجو کوئی چیز لینے کے لیے وہاں جا کر بتلاتا ہے کہ میں فلاں کے لیے چیز خرید رہا ہوں نہیں وہ تو جا کر سیدھا کہتا ہے بھئی گاڑی بیشنی ہے تو آپ دے دیں اتنے پیسوں میں خریدتا ہے اور لاکر پھر کس کو دے دیتا ہے ایسا ہوتا ہے یا اس طرح نہیں ہوتا بھئی بھئی جب بھی کسی کو چیز لینے بھیجیں وہ کبھی بھی جا کر یہ نہیں ذکر دے تو الگ بات ہے لیکن کوئی کرتا نہیں ہے بھئی سیدھا جا کر اب اس نے آقد کی حسبت اپنی طرف کی یا موکل کی طرف کی موکل نے اپنی طرف کی کہ لاو بھئی یہ گاڑی مجھے بیش تو آپ اتنے پیسوں میں گاڑی خریدی اور پھر لاکر اب کس کو دے دے گا موکل کو دے دے گا دیکھو وکیل نے آقد کی نسبت اپنی طرف کی موکل کا سیرے سے وہاں کوئی نام ہی نہیں تو یاد رکھو وہ آقد جس کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے اس کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے وکیل سے ہی ہوتا ہے موکل سے ان کا حقوق کا تعلق نہیں ہوتا صورت سمجھ میں آگئی لہذا ابو مشتری کیا کرتا ہے سمن کا مطالبہ کون تھا بائے تھا ہاں بائے کیا کرے گا سمن کا مطالبہ کس سے کرے گا وکیل سے اور وہ جو مشتری ہے بائے ہے اس سے گاڑی بھی تو ہم نے لینی ہے تو یہ جو گاڑی کا مطالبہ اس سے کون کرے گا وکیل کرے گا کیونکہ حقوق آقد سے تعلق کس سے ہے وکیل سے اور جبکہ کچھ آقد وہ ہیں جن میں وکیل موکل کی طرف نسبت کرتا ہے باقاعدہ اس کا ذکر کرتا ہے آپ نے اپنے ایک ساتھی کو وکیل بنا کر بھیجا جو بائے فلا جگہ میرا نکاح کروا دو تم میری طرف سے وکیل ہو آپ کا ساتھی گیا اور وہاں جا کر کیا کہے گا کہ میں کس کی طرف سے آیا ہوں کس کے نکاح کے لیے موکل مثلاً زید نے مجھے بھیجا ہے تو زید جو ہے اس آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا باقاعدہ نام لے گا اور دوسری طرف سے قبول آئے گا تو زید کا نکاح ہو جائے گا تو جس آپ اس میں دیکھو وکیل کے لیے کیا ضروری ہے کس کا نکاح کروا رہا ہے زید کا اس کا نام ذکر کرے گا اگر نہ ذکر کیا پھر تو کس کا نکاح ہو جائے گا وکیل کا اپنا نکاح ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی یہ ایسا عاقد ہے جس میں وکیل کے لیے کیا ضروری ہے کس کی طرف نسبت کرے کس کا نکاح کرے موکل کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے سمجھ میں آیا تو جہاں پر جس کی نسبت وکیل موکل کی طرف کرتا ہے جس عاقد کی اس کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے موکل سے ہوتا ہے وکیل سے لہٰذا جب نکاح ہو گیا تو خاند کے ذمہ کیا لازم ہو جاتے ہیں مہر لازم ہو جاتا ہے اب اس مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایسا عاقد تھا جس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے لہٰذا حقوق کا تعلق بھی کس سے موکل سے لہٰذا جس کا نکاح کروایا ہے وہ جو موکل ہے اسی سے مہر کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے وکیل سے مطالبہ یا دوسری صورت چلو وہ آگے آ جائے گی کتاب بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَالْعَقُودُ 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 وَالْعَقْدِ وَالْعَقُودُ 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 سریدی آقد آپ نے کیا ہے تو اس پر آپ خفزہ بھی آپ کریں گے ورسول کریں گے اور پھر مجھے لا کر دیں گے تو یہ بات کر رہا ہے وَيَخْوِزُ الْمَبِیَعَ اور مبیعے پر خفزہ کرے گا وَيُخَاسِمُ وَيُخَاسَمُ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ میری گاڑی بیچ کر آؤ گاڑی کو کیا کرو تو آپ کون ہوئے ہیں وکیل بل شرائع بل بیع وکیل بل بیع ہوئے آپ گئے آپ نے گاڑی بیچی بھئی مشتری گاڑی لے گیا لیکن اسے پھر گاڑی میں کوئی عیب ملا اور حیب کی وجہ تھے وہ کیا کر سکتا ہے گاڑی واپس وہ آیا وکیل کے پاس کہ یہ گاڑی آپ مجھ سے لیں واپس بھئی آپ نے مجھے گاڑی عیب والی فروخت کی ہے وکیل کہتا ہے نہیں بھئی میں نے عیب والی فروخت نہیں کی تھی وہ قاضی کے پاس چلا گیا خصومت کرتا ہے تو خصومت وکیل کے ساتھ کرے گا یا موکل کے ساتھ کرے گا وکیل کے ساتھ ہی کرے گا کیونکہ حقوق عاقت کا تعلق کس سے ہے یہ معنی ہے وَيُخَاسَمُ فِي الْعَعِبِ اور خصومت کی جائے گی مجھول پڑھ رہا ہوں فِي الْعَعِبِ کس میں کس کے ساتھ کی جائے گی خصومت وکیل بل بیع کے ساتھ کی جائے گی اور یوں خاصی مو پڑھیں تو وہ شراء والی صورت بن جائے گی میں نے آپ کو پانچ لاکھ روپے دیئے تو پانچ لاکھ روپے میں کہ میرے لئے گاڑی خریدو بھئی آپ گئے آپ نے گاڑی خریدی گاڑی خریدنے کے بعد آپ وکیل کو اس میں کوئی عیب نظر آیا اب وہ بائے کے پاس گیا کہ آپ نے عیب والی گاڑی فروخت کیا وہ انکار کر دیتا ہے تو اب وکیل قاضی کے پاس جائے گا اور خصومت کرے گا تو یہاں پر حیب کی وجہ سے خصومت کون کرے گا وکیل بیش شراء تو یخاسم خصومت کرے گا فی العیبی کس کے اندر حیب یہ کیا معنی وکیل بیش شراء خصومت کرے گا ویخاسم فی العیبی خصومت کی جائے گی اس کے ساتھ یہ کس میں ہے وکیل بیم وَكُلُّ عَقْدِي یہ دوسری قسم آگئی دیکھو عقد نکرہ ہے اس کے بعد فیل آیا اور فی نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفات اور موصف سے پہلے کیا لفت لے آتے ہیں ایسا تو ہر ایسا عقد یُزیفُهُ الْوَكِيلُ اِلَى مُوَكِّلِ ہی کہ نسبت کرتا ہے وکیل اس کی اپنے موکل کی طرف کن نکاح جیسے نکاح ہے تو نکاح میں موکل کی طرف نسبت کرتا ہے وَالْخُلْعِ اور خلا کے اندر ایک عورت نے ایک آدمی کو کیا کیا وکیل بنا کر بھیجا کہ کیا کرو میری طرف سے میرے خامن کے ساتھ خلا کرو میرے لئے تو مال کے بدلے میری جان چھڑوا اس سے بھئی تو یہاں پر بھی اب جب خلا کرے گی عورت وکیل گیا اس نے زید کے ساتھ بات کی جو خامن تھا اس عورت کا زید نے قبول کر لیا تو یہ خلا ہوا مالانا اور اس کی وجہ سے عورت پر کیا واقع ہو گئی ایک طلاق بائن وہ خامن سے جدہ ہو گئی لیکن خامن نے جس مال کا مطالبہ کیا تھا یا عورت نے جو وعدہ کیا تھا اب اس پر لازم ہو گیا اسے دینا پڑے گا لیکن یہ مال کس پر لازم ہوا وکیل پر ہے وکیل سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا یا وہ عورت سے کیا جائے گا عورت سے کیونکہ وہاں یہ ایسا عقد ہے جس کے اندر موکل کی جانری نسبت کی گئی ہے تو حقوق عقد کا تعلق بھی کس سے ہوگا موکل سے ہوگا وصف الحیان دم العمدی اور اسی طرح کرنا صلاح دم عمد سے بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا بھئی گولی مار دی اب بھئی اس پر قصاص آتا تھا قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا لیکن قصاص ثابت ہو گیا اب اس کی گردن اڑائی جائے گی بھئی یہ ان کے گھر ماکیاں مانگنے بار بار جا رہے ہیں اس کے گھر والے کہ بھئی آپ ماک کر دیں تو بلاخر اس کے گھر والوں کو ترس آتا ہے کہتے ہیں ہا بھئی جان ہم ایک صورت میں چھوڑ سکتے ہیں آپ ہمیں پانچ لاکھ روپے دیں بھئی کیا کریں تو یہ صلح صلح جتنے بھی مال پر فیرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو صلح کر لی ہم جان بخشتے ہیں اس کی لیکن ہمیں پانچ لاکھ دو بھئی تو یہ صلح ہوئی ان دمیل عمد کس سے دمیں ہم عمد کا معنی جان بوجھ کر جان بوجھ کر جو قتل کیا تھا غلطی سے قتل ہو جائے اس میں تو قصص آتا ہی نہیں ہے اس میں تو دیت دینا پڑتی ہے سمجھ میں آئی بات اس میں دیت سو اونٹ دینا پڑتے ہیں تو یہ دم عمد میں صلح کی اب اس میں بھئی یہ اس کے گھر والے خود نہیں گئے تھے وکیل کو بھیجا تھا بات پیت کے لیے صلح کے لیے تو اب صلح ہو گئی تو اب یہ بدل صلح جو ہے اس کا مطالبہ وکیل سے ہوگا یا موکل سے ہوگا موکل سے ہوگا کیونکہ وکیل نے صلح کی اپنی طرف سے صلح کر رہا تھا یا ان کی بات کر رہا تھا وہ موکل کی بات کر رہا تھا سورت سمجھ میں آگئی بھئی فَإِنَّ حُقُوقَهُ تَعْتَعْلَقُ بِالْمُوَقِّلِ اس لیے کہ اس عقد کے حقوق جہاں ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں موکل کے ساتھ دون الوکیل اِنَا کے وکیل کے ساتھ فَلَا يُطَالَبُ وَكِيلُ اُزْزَوْجِ بِالْمَحْرِ پس مطالبہ نہیں کیا جائے گا خامند کے وکیل سے بِالْمَحْرِ محر کا محر کا مطالبہ بھئی آپ نے ایک ساتھی کو بھیجا تھا جا کر کیا کر کے آؤ میرا نکاح کر کے آؤ بھئی تو اب نکاح ہوتے خامند پر اس سے کیا محر کا مطالبہ تو وہ خامند سے کیا جائے گا یعنی موکل سے کیا جائے گا وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ تَسْلِيمُهَا اور اسی طرح لازم نہیں عورت کے وکیل پر اس کا سفرد کرنا بھئی آپ نے کیا کیا آپ گئے نکاح کرنے کے لئے آپ نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا بھئی اس نے اپنا وکیل بھیج دیا اب آپ نے ایجاب کیا وکیل نے اس کی طرف سے قبول کیا ایجاب و قبول ہوا نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد اب آپ اس وکیل کے پیچھے پڑ گئے لاؤ بھئی اب وہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے میری بیگام اس کو میرے حوالے کرو تو یہ وکیل سے مطالبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں حقوق ہے اخت کا تعلق کس سے ہے موکل سے ہے وکیل سے نہیں یہ معنی وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ تَسْلِيمُهَا اور لازم نہیں ہے عورت کے وکیل پر تسلیم اُس عورت کا سپرد کرنا وَإِذَا فَلَبَلْ مُوَكِّلُ مُشْتَرِي اَبِسْتَان صورت مثلا یہ میں نے آپ کو اپنی گاڑی دی جو میری یہ گاڑی فروخت کر دو آپ گئے آپ میرے وکیل ہیں آپ نے میری گاڑی فروخت کی جب گاڑی فروخت کی تو اب اس مشتری سے سمن کا مطالبہ کرنا کس کا حق ہے کس کا کام ہے وکیل کا کام ہے تو وکیل بھی مطالبہ کر رہا ہے مثلا یا ابھی وکیل نے مطالبہ نہیں کیا بھئی میں پہنچ گیا اس کے پاس میں نے کہا بھئی وکیل ادھر ادھر تھا کہیں کوئی صورت آپ بنا لیں بھئی وکیل نے آقد کیا تو اب شام کو اس نے گاڑی دینی ہے اور شام کو وکیل نے اسے گاڑی دینی ہے اور اسے پیسے لینے ہے تو لہذا بھئی اب وکیل کے بجائے موکیل چلا گیا اس کے پاس بھئی اس دوران کے لاؤ بھئی سمن میرے حوالے کر دو تو مشتری پر کیا ضروری ہے سمن اس کو دینا کہتے ہیں نہیں بھئی سمن تو حاقد کس کے ساتھ ہوا ہے وکیل کے ساتھ لہذا اس کو سمن دینے سے انکار کر سکتا ہے اس کو حق ہے کہ میں تمہیں سمن نہیں دوں گا بلکہ میرا جس کے حاقد ہوا ہے میں اس ہی کو سمن دوں لیکن اگر دے دیتا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی جائز ہے کیونکہ وکیل نے بھی تو لا کر سمن کس کے حوالے کرنے تھے موکیل ہی کے حوالے کرنے تھے تو لہذا اگر وہ مشتری خود ہی براہ راست موکیل کو دے دے تو یہ بھی جائز جب موکیل کو ایک دے دی اب وکیل جا کر مطالبہ اس سے نہیں کر سکتا کہ کیا کر سمن مجھے دو کیونکہ سمن تو وہ کیا کر چکا موکیل کے حوالے گر چکا ہے تو کہتے ہیں وَعِ ذَا تَلَبَ مُوکیل المشتری اب سمن جب طلب کیا موکیل نے مشتری سے سمن کو فَلَهُ اَنْ يَمْنَعَهُ اِيَّاہُ تو اس مشتری کیلئے جائز ہے اَنْ يَمْنَعَهُ کہ وہ کیا کرے اس سمن کو روک لے اِيَّاہُ اس موکیل سے کیا کرے اس موکیل سے روک لے بھئی فَإِنْ دَفَعَهُ اِلَيْهِ جَعْدَ اگر اس نے وہ سمن دے دیے اِلَيْهِ اس موکیل کو جَعْدَ تو یہ بھی جائز ہے وَلَمْ يَقُلِّ الْوَكِيلِ اَنْ يُطَالِبَهُ ثانياً اب اس نے موکیل کو جب دے دیے ہیں تو جائز نہیں ہے وکیل کے لئے اَنْ يُطَالِبَهُ ثانياً کہ اس سے دوبارہ کیا کرے مطالبہ کرے وَمَنْ وَقَّلَشْ رَجُلًا بِ شِرَائِشَ اِنْ فَلَابُدَّ مِنْ تَثْمِيَتِ جِنسِهِ وَصِفَتِهِ وَمَبْلَغِ سَمَنِهِ اِلَّا اِنْ وَقِّلَهُ وَقَالَتًا عَامَّتًا فَيَقُولُ بِتَعْلِي مَا رَأَيْتَ یاد رکھئے جب کسی چیز کے لئے کسی کو وکیل مانائیں بھئے کسی تصرف کے لئے اگر تھوڑی بہت جہالت ہو تو ٹھیک ہے اس سے کام چل جائے گا کوئی خارج نہیں لیکن اگر بہت زیادہ جہالت ہے جہالت فاخشہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ توقیل درستہ نہیں ہے بھئی جس چیز کے لئے کسی کو وکیل بنائیں اس کے اندر بہت زیادہ جہالت یعنی وہ اتصارف مجھول نہیں ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ جہالت ہوئی زیادہ ہی مجھول ہوا تو اس صورت میں توکیل صحیح ہاں اگر کھوڑی بہت جہالت ہے تو خیر ہے اتنے سے کم چل جائے گا مثلا دیکھو بھئی مثالوں کے لئے نظر رکھنا میں نے ایک آدمی کو کہا جاؤ بھئی میرے لئے ایک مکان خرید لو تو یہ توکیل صحیح نہیں مکان تو کتنی قسم کے ہیں ایک مرلے کے گھر علاقہ ہے وہاں ہو سکتا ایک لاکھ کے اندر مکان مل جائے اور ادھر دوسری طرح مہنگ علاقے میں جاؤ تو کروڑوں میں بھی نہیں ملتی جگہ سمجھ یہی بات بھئی تو مکان تو جہالت فاحشہ آگئی بہت زیادہ جہالت جس تصرف کا میں نے اسے کہا ہے وہ معلوم ہے اس میں بہت زیادہ جہالت ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے تو جس چیز کا وکیل بنایا جا رہا ہے جس چیز کے خریدنے کے لیے اس چیز کے اندر جہالت فاحشہ نہیں ہونی چاہیے یعنی بہت زیادہ جہالت ہو تو یہ درست نہیں اب مکان کے بہت سی قسموں کے ہیں تو اگر مکان خریدنے کے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے نہ پیسے بتلائے نہ کوئی اور چیز بتلائے تو یہ جہالت فاحشہ ہے لہذا یہ توقیل صحیح نہیں ہاں اگر بتلا دیتا ہے بیس لاکھ روپے والا ہو اور فلا علاقے میں مسئل ہونا چاہیے یا اس طرح تو پھر جب جہالت اب بھی مجھول ہے گھر قسم قسم کے ہیں لیکن تھوڑی بہت جہالت ہے اس کا کوئی حراج نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی یا اسی طرح کہتا ہے بھئی میرے لئے بھئی کیا کرو میرے لئے کوئی جانور خرید لو سواری کے لئے اب سواری کے جانور وہ تو گھوڑا بھی ہو سکتا ہے گدہ بھی ہو سکتا ہے خچر بھی ہو سکتا ہے اونٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہر ایک کی قیمتیں مختلف ہیں گدہ خریدتا ہے تو دو چار پانچ ہزار کا ہی مل جائے گا تو یہی بات کر رہے ہیں وَمَا وَقْقَ لَبْجْرَ جُلَمْ بِ شِرَائِ شَئِن فَلَا بُدَّمِن تَصْمِيَتِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَمَبْلَغِ سَمْنِهِ اور جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو کسی چیز کے خریدنے کے لئے فَلَا بُدَّمِن تَصْمِيَتِ جِنْسِهِ تو اس کی جنس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جنس کا ذکر کرنا مثلا جانور سواری کے لئے جانور کا کہا ہے تو جنس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ گھوڑا خریدے یا اونٹ یا خچر خریدے وَصِفَتِهِ اور اس کی صفت بھی ذکر کرے سمجھا ہے صفت بھئی مثلا کیا صفت ذکر کرے موٹا تازہ کے بڑا قوی مضبوط بہترین قسم کا خوبصورت اونٹ خریدنا بھئی کمزور سا نہ خریدنا وَمَبْلَغِ سَمَنِهِ اور کیا ذکر کرے گا سمن کی حد یا سمن کی مبلغ کا معنی حد یا مقدار سمن کی حد یا مقدار بھی ذکر کر رہا ضروری ہے اِلَّا يُوَكِّلَهُ وَقَالَتًا عَامَّتًا مگر یہ کہ اسے وکیلِ عام بنا دے پس اسے کہتا ہے خرید میرے لئے مَا رَأَئِتَا جو تجھے مناسب لگے جو تیری رائے ہو جو تیری یعنی جو مناسب میرے لئے سواری کے لئے جانور خرید لے جو تجھے مناسب لگے اب یہ وقیلِ عام کر دیا اس کو اب وہ جو بھی جانور خریدنا چاہے کیا کر سکتا ہے اس کے لئے خرید سکتا ہے اگر وکیل نے خریدی کوئی چیز وکیل بشرانے وقبز المبیع اور مبیع پر کیا کیا پھر اس وکیل نے قبضہ کر لیا یعنی مبیع وصول کر لیا ثم مطلع على عیب پھر کیا ہوا کسی عیب پر متلع ہوا آپ کو میں نے بھیجا تھا جو میرے لئے گاڑی خریدو آپ گئے اور آپ نے میرے لئے گاڑی خریدی اور گاڑی لے لی بائے سے لیکن پھر آپ کو پتا چلا اس گاڑی کے اندر تو یہ نقص ہے تو اس عیب کی وجہ سے وکیل کو حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے فَتَّلَعَلَا عَيبٍ سُمَّتَّلَعَلَا عَيبٍ پھر وہ متلع ہوا وکیل عیب پر فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِلْعَيبِ تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے عیب کی وجہ سے مَا دَامَلْ مَبِعُ فِي يَدِهِ جب تک کہ مبعہ اس کے قبضے میں ہے جب تک مبعہ کس کے پاس ہے وکیل کے پاس ہے وہ اس کو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے لیکن وکیل نے اگر کیا کیا مبعہ لاکر کس کے حوالے کر دیا ہے موکل کے حوالے کر دیا ہے تو اب موکل کی اجازت ضروری ہے اس کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کر سکتا فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَقِّلِ پس اگر اس نے سپرد کر دیا ہے وہ مبعہ موکل کے لَمْ يَرُدَّهُ تو اس کو واپس نہیں کر سکتا إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر موکل کی اجازت ہے وَيَجُوزُ تَوْقِيلُ بِعَقْدِ سَرْفِ وَالسَّلَمِ فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْلِ بَطَلَ الْعَقْدِ بھئی بھئی عقدِ سَرْف میں اور عقدِ سَلَمْ کے اندر کیا وکیل بنا سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھئی عقدِ سَرْف عقدِ سَرْف کس کو کہتے تھے جس میں دونوں طرح جن سے سامن ہو میں نے وکیل ایک شخص کو وکیل کیا میں نے کہا بھئی یہ لو یہ سو درہم ہیں یہ بیچو اس کے بدلے دینار لے لو زید سے کیا کرو دینار لے لو تو اب وکیل بنانا صحیح اسی طرح عقدِ سَلَمْ کے اندر میں نے ایک آدمی کو پیسے دیئے یہ لو بھئی ایک لاکھ روپے زید سے عقدِ سَلَمْ کرو چھ مہینے بعد مجھے وہ گندم دے دے ایک لاکھ روپے کی تو عقدِ سَلَمْ میں وکیل کرنا صحیح ہے خریدنے کے لیے کس کے لیے خریدنے بائے اگر عقدِ سَلَمْ میں جو بائے ہیں یعنی کون مسلم ایڈے ہیں اس کی طرف سے وکیل بننا صحیح نہیں کیونکہ عقدِ سَلَمْ میں آپ کیا کرتے ہیں دوسرے کو وکیل بناتے ہیں کہ فلان سے کیا کرو عقدِ سَلَمْ کرو یعنی اس سے پیسے لے لو میں اسے چھ مہینے بعد کیا کروں گا گندم دوں گا تو وکیل میں نے آپ کو بنا کر بھیج دیا اور میں ہوں بائے یعنی مسلم ایلے تو یہ وکیل درست نہیں ہے یہ توکیل درست کیوں نہیں صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر وکیل گیا اور وہ عقد کر کے آگیا پیسے وصول کیے اور پیسے لاکر اس نے کس کے حوالے کر دیئے موکل کے حوالے کر دیئے اور عقد کونسا ہے بیعوشیرہ والا اور بیعوشیرہ کے حقوق کس کی طرف راجے ہوتے ہیں اور اس عقد کے حقوق بھی وکیل کی طرف راجے ہیں لہٰذا اب وہ جو مال ہے جو چھے مہینے بعد ایک لاکھ روپے کی گندن دینی ہے اس کا مطالبہ کس سے ہوگا وکیل سے وکیل کے ذمہ وہ چیز دینا ضروری ہوگی حالانکہ وہ کیا نام ہے وہ پیسے جو اس کے وصول کیے تھے وہ کس کے تھے وہ کس کو دیئے اس نے موکیل کے اور سامان دینا اب کس کے ذمہ پڑ گیا وکیل کے ذمہ پڑ گیا اس سے مطالبہ کیا جائے گا بھئی تو یہ درست نہیں ہاں جو مشتری ہے وہ کیا کر سکتا ہے وکیل بنا سکتا ہے میں نے آپ کو وکیل بنایا ہے لاکھ روپے دیئے جو کیا کرو زید سے عقد سلم کرو اس ایک لاکھ کی گندوں مجھے چھے مہینے بعد وہ دے دے تو اب آپ مشتری کی طرف سے کیا ہیں وکیل ہیں سورت سمجھ میں آگئے یہ درست ہے تو کہتے ہیں وکیل بنانا عقد سلم میں یہ صحیح ہے یہ جائز ہے اور آپ جانتے ہیں مالانا عقد سرف میں مجلس کے اندر دونوں عوضین پر قبضہ ضروری ہے عوضین پر کیا ہے قبضہ ضروری ہے اب میں نے آپ کو وکیل بنایا جو جا کر عقد سرف کرو یہ سو در حمل اس کے بدلے کیا لے لینا دینار لے لینا آپ عقد کر رہے ہیں اس مجلس میں میں بھی آ گیا مالانا میں بھی آ گیا آپ نے عقد سرف کر لیا اس کے ساتھ ایجاب و قبول ہو گیا اور ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ اسی مجلس میں ایک اور چیز بھی ضروری تھی وہ کیا کہ عوضین پر قبضہ ہو آپ در حمل اس کو دیں اور وہ دینار آپ کے حوالے کرے آپ اس پر قبضہ کریں ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا تھا کہ موکیل یعنی کہ میں مجلس سے اٹھا اور چلا گیا کیا عقد سرف پر کوئی اثر پڑا کوئی اثر نہیں پڑا اس لئے کہ عقد کرنے والا موکیل نہیں ہے بلکہ عقد تو کون کر رہا ہے وکیل کر رہا ہے اس کا قبضہ ضروری ہے ہاں اگر وکیل قبضے سے پہلے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو عقد سرف کیا ہو جائے گا فاسد باطل ہو جائے گا سورت سمجھ اسی طرح عقد سلم کے اندر بھی میں نے آپ کو وکیل بنایا یہ لو ایک لاکھ روپے اور اس کی گندم خریدو عقد سلم کرو زید کے ساتھ شہ مہینے بعد مجھے گندم دے دے آپ اسی مجلس کے اندر وکیل کے لئے ضروری ہے یہ جو پیسے ہیں کس کے حوالے کرے بائے یعنی مسلم علے کے حوالے کر دے لیکن وکیل اس کے حوالے کرنے سے پہلے یعنی مسلم علے نے ابھی سامن پر قبضہ نہیں کیا وکیل مجلس سے اٹھ گیا چلا گیا عقد سلم کیا ہو جائے گا باطل لیکن اگر معاقل بھی ماں موجود تھا وہ اٹھ کر چلا جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ عاقت کا تعلق عاقت کے حقوق تو کہتے ہیں فَإِن فَارَقَ الْوَكِيلُ الصَّاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْزِ بَطَلَ الْعَقْضُ پس اگر جدا ہوا وکیل اپنے ساتھی سے یعنی جس کے ساتھ وہ عاقد کر رہا ہے وہ مراد ہے وکیل اپنے دوسرے ساتھی سے یعنی جس کے ساتھ عاقد کر رہا ہے اس سے جدا ہوا قَبْلَ الْقَبْزِ قَبْزے سے پہلے بَطَلَ الْعَقْضُ تو عاقد کیا ہو جائے گا باطل چاہے صرف ہو یا سلم ہو وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُ الْمُوَكِيلِ اور کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا مواقل کے جدا ہونے کا وئی کیونکہ وہ عاقد نہیں کر رہا وَإِذَا دَفْعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ سَمَنَ مِمْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِعَفَ لَهُ صورتیں مثل آئیے میں نے آپ سے کہا میرے لئے گاڑی خریدو پانچ لاکھ تک کی بھئی آپ گئے آپ نے اپنے ہی پیسوں سے کیا کیا میرے لئے ایک گاڑی خرید لی گاڑی خرید لی اچھا تو کیا گاڑی خرید ہی ہے ابھی آپ نے گاڑی اور گاڑی پر آپ نے کیا کر لیا گاڑی پر آپ نے قبضہ بھی کر لیا گاڑی پر قبضہ تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں معاقل پر رجوع کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے دیئے ہیں اب لائیے آپ مجھے کیا کریں گاڑی کے پیسے پانچ لاکھ روپے حوالے کر دیں اور آپ کے یہ بھی حق ہے جب تک میں آپ کو پیسے نہیں دیتا آپ گاڑی میرے حوالے نہ کریں گاڑی اپنے پاس ہی سورت سمجھ میں آگئے بلکہ یاد رکھی ہیں مالا نہ وکیل نے جب عقد کر لیا تو چاہے اس نے ابھی پیسے آدان نہ کیے ہوں پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے معاقل سے آ کر مطالبہ کہ لاو بھئی پیسے دے دو اب میں جا کر پھر اسے دے دوں تو ابھی پیسے اس نے اپنی جیب سے نہیں دیئے پھر بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور دے دیئے ہیں پھر تو بہتری کہ اولا کیا کرے گا آ کر معاقل سے وہ پیسے لے لے گا تو کہتے ہیں وَعِذَا دَفْعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ السَّمَنَ مِمْ مَالِهِ جب حوالے کر دیئے وکیل بِالشِّرَاء نے یعنی وہ وکیل جس کو کس کے لئے بیجا تھا شیرہ وکیل بِالشِّرَاء نے دے دیئے السَّمَنَا کیا دیئے سمن دیئے مِمْ مَالِهِ اپنے مال میں سے وَقَبَذَا الْمَبِعَا اور مبیعہ پر قبضہ کر لیا فَلَهُ اَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمَوَكِيلِ تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے اس سمن کے ساتھ کس پر موکل پر یعنی اس سے وہ لے لے فَإِنْ حَلَقَ الْمَبِعُ فِي يَدِهِ اچھا اس بھئی میں نے آپ کو مکیل بنایا تھا آپ نے آخد کر لیا پیسے اپنے مال سے دے لیے تو کیا اب وکیل پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی وکیل پر کوئی زمان نہیں ہے بھئی اس کا تو احسان ہے آپ پر کہ وہ آپ کے لئے کیا کر رہا تھا آپ اس کو یہ گاڑی خریدنے کے کوئی پیسے دے رہے ہیں وہ ایجنٹ تو نہیں ہے بھئی وہ تو کیا ہے وکیل ہے تو وہ تو آپ نے لیے مفت کام کر رہا ہے تو اس کا پیحسان ہے لہٰذا اس کے پاس یہ چیز امانت کے درجے میں ہے اور امانت کے اندر اب زمان نہیں آیا کرتا ہاں اگر یہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے پیسے دو موکل کے پاس آ کر موکل نے کہا لاؤ بھئی پہلے گاڑی میرے حوالے کرو وکیل کہتا ہے نہیں نہیں گاڑی تو ایسے نہیں ملے گی آپ کا کیا پتا ہے آپ کیا کریں پہلے میرے حوالے پیسے کریں اب اس نے گاڑی کو روک لیا کیا کیا گاڑی کو اب اس نے روک لیا ہے سمن کی وصولی کے لیے اب اگر گاڑی حلاق ہوئی وکیل کے پاس تو اب اس پر زمان آئے گا اب اس پر کیا ہوگا زمان آئے گا تو کہتے ہیں فَإِن حَلَقَ الْمَبِعُ فِيِّدِهِ پس اگر مبیعا حلاق ہو جائے وکیل کے قبضے میں قبل حب سی ہی قبل اس کے روکنے کے وکیل نے ابھی روکا نہیں ہے میں نے مانگا ہو اور وہ انکار کر دے تو یہ ہے اس کا روکنا لیکن ابھی اس نے روکا ہی نہیں اس سے پہلی گاڑی اس کے بعد حلاق ہو گئی تو حَلَقَ مِمْ مَالِ الْمُوَقِّلِ تو یہ کس کے مال میں سے حلاق ہوئی موکیل کے مال میں سے حلاق ہوئی ہے وَلَمْ يَسْقُتِسْ سَمَنُو اور سمن ساقط نہیں ہوں گے وہ موکیل کو دینے پڑیں گے وَلَهُ اَنْ يَحْبِسَهُ اور وکیل کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس مبیعے کو روک لے حَتَّى يَسْتَوْفِيَةَ سَمَنَا یہاں تک کہ کیا کر لے سمن کو وصول کر لے کس سے وصول کرے موکیل سے وصول کرے فَلَمْ حَبَسَهُ پس وکیل نے اگر اس چیز مبیعے کو روک لیا فَحَلَقَ فِيِّهِ دِهِ پس وہ مبیعہ اس کے قبضے میں حلاق ہوا قَانَ مَضْمُونَنْ زَمَانَ الرَّحْنِ اب وہ مضمون ہوا اب کیا ہے کہ وکیل پر بھئی وکیل نے گاڑی لے لی اب میں نے اسے کہا لاؤ گاڑی مجھے دو اس نے کہا نہیں بھئی پہلے پیسے میرے حوالے کرو اس نے گاڑی نہیں دی مجھے اور گاڑی اس کے پاس اس کے بعد اب حلاق ہو گئی جل گئی چوری ہو گئی تو اب وکیل پر زمان آئے گا کہ میرے طلب کرنے کے باوجود اس نے گاڑی نہیں دی بلکہ اس کو کیا کیا اپنے پاس رکھ اب کتنا زمان آئے گا یاد رکھئے ایمہ کا اختلاف ہے بھئی ایمہ ابو یوسف رحماللہ فرماتے ہیں اس پر رہن والا زمان آئے گا کس کا زمان آئے گا رہن والا اور ایمہ محمد رحماللہ فرماتے ہیں اس پر بیع کا زمان آئے گا کس کا زمان آئے گا بیع میں کیا زمان آتا ہے زمان آتے ہیں بیع میں کیا آتے ہیں دوسرے پر آپ میرے سے گاڑی آپ کا میرا ایجاب و قبول ہوا آپ نے کیا کیا گاڑی خریدی گاڑی خرید لی پانچ لاکھ روپے میں لیکن آپ نے کیا کہا مجھے تین دن تک اختیار ہے میں بے کو فسخ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں گاڑی آپ لے گئے بھئی گاڑی لے گئے وہ گاڑی آپ کے پاس خلاق ہو گئی تو آپ پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا کتنا زمان آئے گا وہی سمن کا زمان اب آپ کو سمن دینے پڑیں گے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی سمن تو بے کا زمان جو ہے وہ سمن آتے ہیں یہ امام محمد رمالہ فرماتے ہیں لہٰذا وکیل پر کون سا زمان آیا سمن کا زمان آئے گا بھئی وکیل آپ کو میں نے کیا کہا تھا جاؤ میرے لئے پانچ لاکھ تک کی گاڑی خرید کر لاؤ آپ پانچ لاکھ میں گاڑی خرید لائیں میں نے آپ سے کہا گاڑی میرے حوالے کرو آپ نے کہا نہیں پہلے پیسے میرے حوالے کرو گاڑی آپ نے اپنے پاس روک لی وہ گاڑی آپ کے پاس خلاق ہوئی تو وہاں پر کتنا زمان آیا امام محمد رمالہ کیا فرماتے ہیں سمن والا معلوم ہوا وکیل پر گاڑی کتنے کی خریدی تھی پانچ لاکھ تو کتنا زمان آیا پانچ لاکھ زمان آیا ambanhan سمجھ میں آیا اور میرے سے بھی اسے کتنے لینے تھے وہی پانچ لاکھ میرے سے لینے تھے تو پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے بدلے ہوئے حساب برابر ہو گیا ختم بھئی میرے سے بھی کتنے لینے تھے پانچ لاکھ اور اب اس پر زمان بھی آ گیا اس نے میرے لئے جو گاڑی خریدی تھی وہ اس نے ضائع کر دیا تو اس پر بھی اب کتنے پیسے آگئے میرے پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے بدلے ہوئے برابر ہو گیا اس آپ کسی کو کوئی مال دوسرے کو نہیں دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں رہن والا زمان آئے گا رہن والا رہن کا کتنا زمان ہوتا تھا دین اور قیمت میں سے جو اقل ہوتا تھا بھئی میں نے آپ سے ایک لاکھ روپیہ قرضہ لیا آپ نے مجھے قرضہ تو دیا لیکن کہا بھئی ایسے نہیں دوں گا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ تاکہ پیسے کی وصولی ہو سکے میں نے آپ کے پاس اپنی ایک گاڑی رہن کے طور پر رکھوا دی وہ رہن مرتحن کے پاس حلاق ہوا کیا ہوا اس کو زمان آتا ہے زمان نہیں آتا کتنا زمان آتا تھا اس رہن کی قیمات اور دین میں سے جو کم ہوتا تھا وہ زمان آتا تھا وہ زمان لہٰذا اب اگر گاڑی بھی ہے ایک لاکھ کی دین بھی ہے ایک لاکھ کا تو کیا اقل ہوا دونوں برابر ہیں تو زمان بھی اس پر ایک لاکھ آیا تو میں نے اس کا کتنا دین دینا تھا ایک لاکھ اس پر کتنا زمان آیا میرا ایک لاکھ تو ایک لاکھ کے ایک لاکھ کے بدلے ہوئے برابر ہو گئے یوں سمجھیں گے اس نے اپنا دین وصول کر دیا ختم اب میں نے کوئی چیز اس کی میں دینے لیکن اگر گاڑی تھی مہنگی گاڑی تھی دو لاکھ کی اور دین تھا ایک لاکھ مالانہ گاڑی اس کے پاس تھا لاکھ ہوئی تو اس پر کتنا زمان ہے اقل کیا ہے دونوں میں سے دین تو دین ایک لاکھ ہے اس پر ایک لاکھ کا زمان ہے اور باقی گاڑی جو ایک لاکھ گاڑی تو دو لاکھ کی ہے تو آپ نے پڑھا تھا باقی اس کے بعد امانت ہے اور امانت بغیر تعطی کے حلاق ہو جائے تو اس کا زمان نہیں تو معلوم ہوا ایک لاکھ گاڑی جو حلاق ہوئی ہے اس گاڑی کا ایک لاکھ کا جو حصہ ہے وہ دین کے بدلے حلاق ہوا ہے اور ایک لاکھ بطور امانت کے حلاق ہوا ہے اس کا زمان نہیں تو ایک لاکھ ایک لاکھ کے بدلے برابر ہو گئے اور اگر وہ چیز جو میں نے دین کے رہن رکھوائی تھی اس کی قیمت کم ہے مثلا جو گاڑی رکھوائی وہ صرف پچاس ہزار کی ہے بھئی تو اب گاڑی کے حیمت رہن کے حیمت ہے پچاس ہزار وہ گاڑی مرتحن کے پاس سلاکھ ہو گئی اور دین ہے ایک لاکھ تو عقل کیا ہوا پچاس گاڑی کی حیمت عقل ہوئی تو لہذا اس پر زمان بھی کتنا آیا پچاس ہزار تو مرتحن پر پچاس ہزار کا زمان آ گیا اور میرے سے اس نے کتنے لینے ایک لاکھ اور مجھے اب کتنے دینے ہیں پچاس ہزار کا جو زمان ہے تو پچاس ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار کٹ گئے وہ اس کے بدلے ہو گئے یہ زمان اس پر آیا اور باقی پچاس ہزار کیلئے وہ مجھ پر رجوع کرے گا اور میرے سے صورت سمجھ میں آ گئی یہ تھا رہن میں تو امام یوسف رحماللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی رہن والا زمان آئے گا کون سا زمان آئے گا رہن والا زمان آئے گا بھئی بھئی رہن والا زمان یہاں کیسے آئے گا بھئی لیکھو ایک یہاں ہے سمن ایک ہے قیمت وکیل کے پاس وکیل کو میں نے کیا کہا تھا پانچ لاکھ یہ گاڑی لاؤ میرے لئے وہ گاڑی اس نے لے لی میرے پاس لایا میں نے کہا لاؤ گاڑی دے دو اس نے کہا گاڑی تب ملے گی جب پیسے دو گے تو اس نے گاڑی روک لی اب روکنے کے بعد گاڑی اس سے بار حالات ہوئی ہے تو اس پر زمان آئے گا اور ابی عصر ہم اللہ کیا فرماتے ہیں کون سے زمان آئے گا رہن والا کس طرح کہتے ہیں ایک تو ہے گاڑی کے سمن کتنے کیلئے ہے اس نے پانچ لاکھ تو لہٰذا اب موقع سے اس نے کتنے پیسے وصول کرنے ہیں پانچ لاکھ وصول کرنے ہیں اور ایک ہے یہ تو تھے سمن اور ایک ہے قیمت مارکیٹ ریٹ بھئی اس جیسی گاڑی کی قیمت پتہ کروائی جائے گی اس طرح کی گاڑی کی بازار میں کتنے کی ملتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے سمن کے برابر ہی ہو ہو سکتا ہے اس سے کم ہو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھئی ہو سکتا ہے قیمت زیادہ ہو ایک آدمی کو جلدی پیسوں کی ضرورت ہی اس نے گاڑی پونے پونے دام ہو اس کو بیج دی پانچ لاکھ میں حالانکہ بازار میں جا کر اس کی قیمت کا پتہ کروایا تو پتہ چلا اس جیسی گاڑی تو سات لاکھ کی ہوا کرتی ہے جتنے کی ہوتی ہے سات لاکھ کی اب گاڑی کی قیمت ہے سات لاکھ اور سمن کتنے ہیں پانچ لاکھ تو دونوں میں سے اقل کیا ہوا پانچ لاکھ تو اس پر کیا ہو جائے گا زمان آ جائے گا وکیل پر کتنا زمان آیا اور میرے سے جو اس نے کتنے لینے اور مجھے بھی کتنے لینے پانچ لاکھ کیونکہ میری گاڑی میرے بھی خریدی تھی تو یہ پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے بدلے ہو گئے حساب برابر وکیل مجھ سے کچھ مال وصول نہیں کر سکتا میں اس سے کوئی مال وصول اور اگر گاڑی کی قیمت کی کم مثلا گاڑی کا جا کر بازار میں پتا کروایا تو پتا چلا اس جیسی گاڑی تو تین اس نے لیا پانچ لاکھ میں اس جیسی گاڑی تو ساڑھے چار لاکھ میں ملتی ہے کیا ہوتی ہے ساڑھے چار لاکھ میں ملتی ہے اب اس میں سے ساڑھے چار لاکھ ہے قیمت اور پانچ لاکھ ہیں سمن اقل کیا ہوا ساڑھے قیمت اقل ہوئی تو قیمت والا زمان اس پر آیا لہذا وکیل پر کتنا زمان ساڑھے چار لاکھ اور مجھ سے کتنے لینے تھے پانچ لاکھ پانچ لاکھ میں سے ساڑھے چار لاکھ کٹ گئے باقی کتنے رہ گئے پچاس ہزار تو وکیل مجھ پر رجوع کرے گا اور مجھ سے کتنے پیسے لے لے گا پچاس رضا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَإِنْحَبَسَهُ اگر وکیل نے اس مبیعے کو روک لیا فَحَلَقَ فِي يَدْحِ پَسُو چیز اس کے قبضے میں حلاق ہوگئی کَانَ مَضْمُونَ زَمَانَ الرَّحْنِي وَالْزَمَانَ الْبَیْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهِ اور بیع کے زمان کے ساتھ جی امام محمد رحم اللہ کے نزدی وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلُ الْرَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِيَا حَدِهِ مَا يَتَصَرَّفَ فِي مَا وُكِّلَ صورت اے مسئلہ یہ بھئی دو آدمیوں کو میں نے کسی مسئلے میں وکیل بنایا ایک کو نہیں بنایا چاہت کیا زہد اور عمر میرے پاس میں نے کہا تم دونوں جاؤ اور میرے لیے کیا کرو ایک گاڑی خرید کر لاؤ کیا کرو ایک پانچ لاکھ پالی ایک گاڑی خرید کر لاؤ میں نے ایک کو وکیل بنایا یا دو کو بنایا ہے دو کو بنایا ہے لہٰذا اب دونوں میں سے ایک جاتر کاری خریدتا ہے یہ جاہیز نہیں ہے بلکہ دونوں کو کیا کرنا پڑے گا اس تصرف میں دونوں کو شریک ہونا پڑے گا سمجھ میں آئی بات وجہ اسی ہے کیونکہ میں راضی نہیں ہوں ایک کے رائے دونوں آپس میں جائیں گے تو ایک کی رائے بہتر ہوتی ہے یا دو رائے جب مل جائیں وہ بہتر ہوتی ہیں دو رائے دونوں آپس میں مشورہ کریں گے تو زیادہ اچھی چیز ملے گی ایک کے رائے سے ویسی چیز نہیں ملے تو میں نے دو کو بنایا ہی مل یہ وکیل ہے کہ دونوں خریدیں گے تو بہتر چیز آئے گی تو میں ایک کے وکیل بنانے پر راضی نہیں لہذا ایک کا وہ تصرف کرنا بھی جائز لیکن اگر کوئی ایسا تصرف لیکن کچھ تصرفات آگے ذکر کر رہے ہیں بھائی صاحب خضوری میں نے بنایا دو کو وکیل تھا دو آدمیوں کو وکیل بنایا لیکن ان میں سے ایک جا کر وہ تصرف کرتا ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے تو وہ کیا ہوگا جائز ہوگا دیکھو بھائی وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلُ الرَّجُلَئِنِ جب وکیل بنایا ایک آدمی نے دو آدمیوں کو فَلَئِسَ لِيَا حَدْ حِمَائِيَا تَصَرَّفَا فِي مَا وُكِّلَا فِي ہی تو جائز نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ تصرف کرے فِي مَا وُكِّلَا فِي ہی اس چیز میں جس میں ان کو وکیل بنایا گیا تھا دونالآخری بغیر دوسرے کے دوسرے کے بغیر صرف ایک کے لیے وہ تصرف کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنا دے خصومت کا کیا بناے مگر یہ کہ ان دونوں کو کسی اس کا وکیل بناے خصومت کا وکیل بناے ایک جا کر خاضی کے سامنے بات شیط کرتا ہے اور خصومت کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے بھئی یہ کیوں جائز ابھی تو آپ نے بتایا جب دو کو وکیل بناے تو دونوں کو تصرف ضروری ہے ایک کا تصرف نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ قاضی کے سامنے جا کر تو ایک ہی بات کر سکتا ہے دونوں مل کر بات کریں گے تو کسی کی بات سمجھ میں آئے گی نہیں لہٰذا مشورے کی ضرورت ہے تو وہ پہلے کر لینا چاہیے اور قاضی کے سامنے تو پھر کیا کرتا ہے دونوں میں سے ایک ہی بولتا ہے یا ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ وہ جا کر اس کی بیوی کو تلاق دے دیں بغیر عوض کی کیا کریں بس جا ایک آدمی دو آدمیوں سے کہتا ہے تم دونوں جاؤ اور جا کر میری طرف سے کیا کر دو تم دونوں وکیل ہو جا کر کیا کر دو میری طرف سے میری بیوی کو تلاق دے دو ایک جاتا ہے اس نے جا کر کیا کیا تلاق دے دی تو لہٰذا اب بھی یہ تصرف ٹھیک ہے بھئی کیوں دونوں کا جانا ضروری نہیں کہتے ہیں بھئی یہاں پر کوئی مشورے کی ضرورت ہے یہاں تو کسی مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے لہٰذا ایک بھی جا کر یہ تصرف کر لیتا ہے تو یہ تصرف صحیح ہے یہ معنی ہے اور بی طلاق زوجتی ہی بھی غیر وزن یا یہ مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہو بی طلاق زوجتی ہی اس معقل کی بیوی کو طلاق دینے پر بی غیر وزن بغیر کسی عیوز کے ہاں عیوز کی بات ہے کہ طلاق ویسے نہیں ملے کی کیا تمہیں بھی کچھ عیوز دینا پڑے گا پھر تمہاری جان چھوٹے گی تو آب مرانہ دونوں کا جانا ضروری کیونکہ دونوں جا کر مشورے سے کیا کریں گے تیہ کریں گے اور بی عیبت کے آب دی ہی بی غیر عیوزن ان سب کا عطف ہو بھئی بالخصومت پر ہو رہا ہے اللہ ان یوکی لہوما بالخصومتی اس بالخصومت بھئی ماتوفن علی ہے اس کو اٹھا کر کیا رکھ دیں ماتوف اللہ ان یوکی لہوما بی عیتق عبدہی بی غیر عیوزن مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہو کہ وہ اس معقل کے غلام کو آزاد کر دیں بغیر کسی عیوز کے بھئی بغیر کسی عیوز کے تو اب بھی جا کر ان دونوں میں سے ایک جا کر غلام کو کیا کر دیتا ہے آزاد تو اس کا یہ تصرف صحیح کیوں بھئی یہ تصرف ایک کا صحیح کیوں کہتے ہیں یہاں پر بھی کسی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے ایک کا تصرف صحیح اس کا بھی اسی پراتف ہے مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا ہے کس چیز کا وکیل بردی وزیعتین ایسی امانت کے لوٹانے پر ہندہو جو کس کے پاس تھی موقع میرے پاس بھئی زید کے ایک لاکھ روپے پڑے تھے امانت کے طور پر یا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی امانت کے طور پر میں نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ جا کر یہ کس کو دے لو زید کو دے دو ان میں سے ایک گیا اور اس نے زید کو دے دیا تو اس کا یہ تصرف صحیح بھئی یہ تصرف کیوں صحیح کہتے ہیں بھئی اس میں بھی کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں بھئی نہادہ یہ ضرورت ہے عبارت سمجھ میں آرہی ہے سب کو مگر یہ کہ ان دونوں کو موقع نے وکیل بنایا ہو کس چیز کا وکیل بقضائدین ایسے دین کی ادائیگی کا علیہی جو کس پر تھا موقع پر تھا تو ایسے دین اب دیکھو بھئی میں نے زید کا ایک لاکھ روپیہ دینا تھا کوئی بیعور شراء کا کوئی معاملہ ہوا تھا میری طرف اس کے ایک لاکھ باقی تھے میں نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا یہ لو ایک لاکھ روپیہ جو مجھ پر دین ہے اور جا کر کس کو دے دو زید ایک گیا اور جا کر دے دیتا ہے یہ تصرف بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بھی کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں وَلَيْسَ لِلْوَكِلِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي مَا وُكِّلِ اچھا چلو پیچھے میں نے بھئی بِرَدِّ وَدِعَةٍ عِنْدَهُ کہا اور بِقِذَائِ دَيْنٍ عَلَيْهِ یاد رکھو نکرہ کے بعد میں نے آپ کو بتلایا فیل آجائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور صفت کا ترجم محصول صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے محصول سے پہلے کیا لاتے ہیں ایسا اسی طرح کبھی کبھار نکرہ کے بعد ظرف آجاتا ہے کیا آجاتا ہے ظرف مستقر آجاتا ہے تو وہ بھی کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت بنتا ہے وہاں بھی اسی طرح ترجمہ کریں گے محصول سے پہلے کیا لفظ لیں گے ایسا تو یہاں بھی وَدِعَةٍ عِنْدَهُ وَدِعَا ہے نکرہ اور عِنْدَهُ اس کے بعد کیا آیا ظرف آگیا کیا آیا ظرف مستقر یہ اس کے لئے صفت بنے گا اسی طرح میں نے کہا ایسا کا لفظ ترجمہ میں ذکر کیا اَوْ بِرَدِّ وَدِعَةٍ عِنْدَهُ یا ایسی وَدِعَةٍ کے واپس کرنے پر عِنْدَهُ جو کس کے پاس تھی محقل کے پاس اسی طرح اَوْ بِقَزَائِ دَيْنِنْ عَلَيْهِ دین نکرہ ہے عَلَيْهِ اس کے بعد جار مجرور آیا یہ بھی مجازن ظرف کہلاتے ہیں ظرف مستقر ہے یا ایسے دین کی ادائیگی پر عَلَيْهِ جو کس پر تھا محقل پر تھا وَلَيْسَ لِلْ وَكِيلِ اَيُوْ وَكِيلَ سورہ میں مسئلہ یہ میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر میرے لئے کیا کرو یہ پانچ لاکھ روپے میں ایک گاڑی خرید لو اب آپ میرے وکیل ہوئے تو کیا وکیل آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے آپ میں بھئی آپ تھے سوس آپ نے جانے کے بجائے پھر کیا کر دیا آگے عمر کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھئی عمر تم جا کر کیا کر دو گاڑی پانچ لاکھ روپے میں خریدو تو کیا وکیل آگے کسی کو وکیل بنا سکتا ہے کہ نہیں بھئی وکیل آگے کسی اور کو وکیل کیونکہ میں نے ذابطہ بتلایا تھا مزاربت کے اندر بھئی کہ کوئی چیز اپنے سے ادنا کو تو متضمن ہوتی ہے ادنا کی تو اجازت ہے اس میں اپنے کے برابر کی اجازت نہیں تو مزاربت کو آگے مزاربت کی اجازت نہیں کیونکہ وہ اس کے برابر کی چیز ہے ہاں اس سے ادنا درجے کی چیزیں اس میں جائز تھی وکیل بنا سکتا تھا بزاج کے طور پر دے سکتا تھا وغیرہ یہاں بھی توکیل جو ہے اپنے مثل کو شامل متضمن نہیں وکیل آگے کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ يَنْ يُوَكِّلَ فِي مَا وُكِّلَ بِهِ اور جائز نہیں ہے وکیل کے لئے کہ وہ وکیل بناے فِي مَا اس چیز کے اندر وُكِّلَ بِهِ جس پر اسے وکیل بنایا گیا ہے اِلَّا يَعْزَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ مگر یہ کہ موکیل اس کو اجازت دے دے ہاں اگر موکیل نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو آگے بھی وکیل بنا سکتے ہو تو پھر بھی وکیل کیا کر سکتا ہے آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے وکیل بنا سکتا ہے یا اسے صراحتاً تو یہ نہیں کہا کہ جا کر تم بھی آگے کیا کر سکتے ہو کسی دوسرے کو وکیل لیکن ایسے لفظ استعمال کر لیے کہ جیسے اس کو ہر چیز کی اجازت دے دی کیسے یوں کہا کہ جو بھئی میرے لئے کیا کرو پانچ لاکھ میں ایک گاڑی خریدنی ہے اور جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لینا جیسے مناسب لگے اپنی رائے پر عمل کر لینا تو اب بھی اس کو کیا ہو گئی اس کی آگے وکیل بنانے کی اجازت ہو گئی تو کہ اللہ ازانالہو المواقیل مگر یہ کی اجازت دے دے اس کو مواقل او یقولہو یا اسے یوں کہے اعمل برائی کا تو عمل کر اپنی رائے پر یعنی جیسا تجھے مناسب لگے ویسا کر لینا فَإِن وَكَّلَ بِغَيْرِ اِذْنِ مُواقِّلِهِ اچھا بھئی آپ میرے وکیل ہیں میں نے آپ کو آگے وکیل بنانے کی اجازت نہیں دی لیکن آپ آگے وکیل بنا لیتے ہیں تو کیا اب وہ اگلا وکیل جو گاڑی خریدتا ہے وہ اس کا خریدنا صحیح ہے یا صحیح نہیں وہ مواقل کے اس لیے شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی کہتے ہیں نہیں بھئی جب اجازت نہیں ہے تو اگلے کا خریدنا یہ چیز مواقل کے لیے شمار نہیں ہوگی ہاں اگر آپ کو میں نے وکیل بنایا آپ کو میں وکیل اول آگے آپ نے دوسرے کو وکیل بنایا وہ ہے وکیل سانی وکیل سانی جب گاڑی خرید رہا تھا ساتھ ہی کون موجود تھا وکیل اول بھی اس کے ساتھ موجود تھا اب خریدی وکیل سانی نے لیکن چونکہ وکیل اول بھی وہی پر اسی مجلس میں موجود ہے تو یوں سمجھا جائے گا یہ دراصل خریدی ہی کس نے ہے وکیل اول نے تو اب یہ مواقل کے لیے شمار ہوگی یا وکیل سانی اب وکیل اول تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن وکیل سانی نے آ کر اس کو اطلاع دی اور بسلایا یہ گاڑی میں نے اسے میں خریدی ہے وکیل اول کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی درست کیا آپ نے صحیح آقد کیا ہے اس نے اجازت دے دی آقد کی مالانا تو اس سورت میں بھی کیا ہے وہ کس کے لیے ہو جائے گی چیز مواقل کے لیے ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئی پس اگر وکیل نے آگے وکیل بنا دیا اپنے مواقل کی اجازت کے بغیر پس عقد کیا اس وکیل کے وکیل نے بحضرتی اس وکیل کی موجودگی میں جازت تو یہ جائز ہے اور اگر عقد کیا اس کی غیر حاضری میں تو پھر اس کی اجازت دے دی وکیل اول نے جازت تو یہ بھی جائز ہے یاد رکھئے میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے لئے پانچ لاکھ روپے میں گاڑی خریدو تو یہ وہ میرا وکیل ہو گیا اب میں اس کو معذول کر سکتا یا معذول نہیں کر سکتا کہتے ہیں ہا بھئی آپ نے اجازت دی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسے معذول کرنا چاہیں تو معذول کر سکتے ہیں آپ اسے کہہ دیتے ہیں نہیں بھئی آپ نہ خریدو میرے لئے گاڑی لیکن ضروری ہے کہ اس کو علم ہو اس کے سامنے اسے کہیں نہیں بھئی آپ کو اجازت نہیں یا اس کو اطلاع پہنچانا ضروری ہے جب تک اس کو اطلاع نہیں ہے تو اگر وہ گاڑی خرید لیتا ہے پھر وہ کس کے لئے شمار ہوگی تو پھر اس کا تصرف جائز ہوگا سورت سمجھ میں آگئے وَجَأَوَلِ مَوَاکِلِ اَنْيَازَلَ الْوَكِيلَ اور موکل کے لئے جائز ہے کہ وہ معذول کر دے وکیل قحانی الوکالتی وکالت سے فَاِلَّمْ يَبْلُوهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ پس اگر اس کو نہیں پہنچی حَتَّى عَلَمَا یہاں تک کہ اسے علم ہو جائے جب علم ہو جائے گا اب اس کا تصرف کرنا جائے نہیں ہوگا وَتَبْتُلُو الْوَكَالَتُ بِمَوْتِ الْمُوَاکِلِ وَجُنُونِهِ اچھا بھئی موکل یا وکیل میں سے کوئی مر جاتا ہے جب وکیل یا موکل میں سے کوئی موکل مر گیا مثلا پہلے موکل کی صورت ذکر کر رہے ہیں جب موکل مر گیا تو وکالت خود بخود کیا ہو گئی ختم ہو گئی کیا ہو گئی ختم ہو گئی کیونکہ اس تصرف کی اجازت موکل کی طرف سے ملی تھی وکیل کو اب موکل ہی نہ رہا اس تصرف کی اجازت بھی نہیں اسی طرح موکل اگر مجنون ہو گیا مالانا اور مجنون بھی کیسا ہوا جنون مطبق ہوا یعنی پوری طرح پاگل ہو گیا جنون مطبق آگے آ رہا ہے مطن میں کتاب کی اندر جنون مطبق کہتے ہیں جو پورا مکمل جنون ہو اور یہ کم از کم کتنا ہے ایک ماہ تک جو ہو بھئی ایک عالمی اس کو ویسے پاگل پن کے دورے پڑھتے ہیں کبھی کبھا سمجھ ہے تو یہ جنون مطبق نہیں ہے جنون مطبق وہ ہے جو جب تاریخ ہوا تو کم از کم کتنا آگ سے تک رہا ایک ماہ تک اس میں اور بھی اقوال ہیں لیکن فتوہ کس میں پر ہے ایک ماہ پر بھئی کیونکہ ایک ماہ کے اندر پورا جرہے تو اس کی وجہ سے پورا ایک مہینہ بیچ میں آیا مثلا رمضان کے روزوں میں یہ ہوا تو پورے روزے اس سے کیا ہو گئے ساقص ہو گئے کیونکہ پورے روزے اس پر جنون رہا تو اس کی وجہ سے دیکھو ایک عبادت کی ادائیگی ہی کیا ہو گئی انسان سے ساقص ہو گئی تو یہ جنون مطبق ہے مکمل جنون ہے لہذا اگر معاقل پر کیا تاریخ ہوا جنون نے مطبق تاریخ ہوا تو یہ بھی اس کی وجہ سے بھی وہ وکیل کیا ہو جاتا ہے معذول ہو جائے گا اسی طرح اگر معاقل العیاض باللہ مرتد ہوا اور مرتد ہو کر کہا چلا گیا دار الہر بھاگ گیا یہاں رہا تو ہم اسے جیل میں ڈالیں گے تین دن محلت دیں گے دوبارہ مسلمان نہ ہوا تو اسے کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا سمجھ میں آئی بات تو جو ایک دفعہ مسلمان ہے پھر مرتد ہو رہا ہے اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی تین دن محلت دیں گے سوچ اور کرے دوبارہ اسلام لے آتا ہے چھیک میں تو اسے قتل کر دیا جائے گا اب اگر وہ بھاگ گیا کہاں چلا گیا دار الخر اب تو وہ ہاتھ نہیں آسکتا قاضی نے حکم لگا دیا کہ وہ کہاں جا چکا تو یہ اب موت کے حکم میں ہوا اور اب اس کا مال کس کی طرح منتقل ہو جائے گا وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا تو جب یہ موت کے حکم میں ہوا تو موت کی صورت میں وقالت کیا ہو جاتی تھی ختم تو اب بھی وقالت کیا ہو گئی ختم ہو گئی کہتے ہیں وَتَبْطُلُ الْوَقَالَتُ بِمَوْدِ الْمُوَقِلِ اور وَقالت باطل ہو جاتی یہ موکل کی ہو یعنی کامل جنون ہو وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا اور اسی طرح وقالت باطل ہو جاتی ہے موکل کے مل جانے سے کس چیز کے ساتھ مل جانے سے بِدَارِ الْحَرْبِ دَارُ حَرْب کے ساتھ مل جانے سے مُرْتَدًا اس حال میں کہ یہ کیا ہوا ہو مُرْتَد ہوا یعنی دارُ حَرْب سے ملنے کا کیا معنی یعنی دارُ حَرْب بھاگ گیا ہو مُرْتَد ہو وَإِذَا وَقَلَ الْمُقَاتِبُ سُمَّ عَجَزَ مُقَاتب 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 کسا غلام کو کہتے ہیں جسے مُقَاتب کہ اتنے ماقع نے کہ اتنے پیسے لے آؤ تو تم کیا ہو آزاد مُقَاتب بھئی عام غلام تو محجور تھا کیا وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے وہ کسی کو وکیل نہیں لیکن عبد مُقَاتب میں نے آپ کو بتایا تھا آزاد آدمی کی طرح ہے آقا اسے خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا محنت کرے گا پیسے کمائے گا اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اب اس مُقَاتب نے کیا کیا ایک آدمی کو کسی مسئلے میں اپنا وکیل بنایا تھا اور پھر یہ مُقَاتب یہ عاجز ہوا اس نے آقا کے سامنے آ کر کیا کہہ دیا مجھ سے اتنے پیسے نہیں ہوتے بس مولانا عقد کتاب ختم یہ پھر کیا بن گیا عابد محجور عام غلام بن گیا مولانا اب پھر آقا اس سے خدمت لے سکتا ہے لہذا جب آقا مُقَاتب عجز کا اظہار کر دے تو اس نے جب کسی کو وکیل بنایا تھا وہ وقالت خود بخود کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے اسی طرح ایک غلام تھا اس کو میں نے اجازت دی تجارت کی پھر میں نے اجازت واپس لے دی اور اس نے اجازت کے زمانے میں ایک آدمی کو ایک تصرف کے لئے وکیل بنایا جیسے میں نے اجازت ختم کی یہ پھر عبد محجور بن گیا اور عبد محجور کو تو وکیل بنانے کی اجازت نہیں لہٰذا اس صورت میں بھی وقالت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَتَبْتُلُ الْوَقَالَتُ اَجَّبَئِ وَإِذَا وَقَلَ مُقَاتِبُ سُمَّا عَجَزَ اور جب وکیل بنایا مکاتب نے پھر وہ عاجز ہوا اَوِلْمَازُونُ لَهُ یا مَازُون لَهُ نے کیا جس شخص اجازت دی گئی تھی اس نے وکیل بنایا فَحُجِرَ عَلَيْهِ پھر اس پر کیا لگا دی گئی فابندی لگا دی گئی عوی شریکانی یا دو شریک تھے مولانا میں نے اور زید میں مل کر پیسے ملائے تھے ہم کاروبار کر رہے تھے زید نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر یہ چیز بیش دو مالِ شریکت میں سے کوئی چیز کیا کی اس کے حوال پھر میرے اور زید کے درمیان اختلاف آیا ہم دونوں آپس میں جدا ہو گئے شریکت ختم کر دی جب شریکت ختم کر دی تو وکالت خود بخود ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ وکیل تھا یہ چیز میں اس نے تصارف کرنا تھا مالِ شریکت میں اور جب شراقت ختم ہوئی تو مالِ شریکت پیچھے مقاتب پر آتب ہو رہا ہے وَعِذَا وَقْقَرَ شریکت جب وکیل بنایا دو شریکوں نے فَفْتَرَا قَا تو دونوں جدا ہو گئے فَحَذِ الْوُجُوْهُ قُلُّهَ تُفْتِلُ الْوَقَالَةَ تو یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ سارے سبب جو ہیں یہ باطل کر دیتے ہیں وکالت کو وکیل کو تو چاہے علم ہو یا علام نہ ہو بھئی وکیل ویسے تو وکیل کو معذول کرتے ہیں بتلانا ضروری ہے لیکن یہ کچھ چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ وہاں وکیل خود بخود معذول ہوتا ہے یعنی عزل حکمی آتا ہے کیا آتا ہے عزل حکمی اور عزل حکمی کے اندر بھئی عزل ہو سراحتاً ہو وہاں تو وکیل کا علم ضروری لیکن عزل حکمی کے اندر وکیل کا علم بھی ہونا ضروری وکیل کو علم ہو یا نہ ہو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا معذول تو بھئی جب موکل مر گیا تو کونسا عزل آیا عزل حکمی اسی طرح بھئی ان سب کے اندر کیا آ جائے گا عزل حکمی آئے گا مقاتب کے اندر میں موالانا مقاتب تو بھئی مقاتب وکیل بنا سکتا ہے لیکن جب وہ عبد محجور ہوا تو اب تو اس کے لئے وکیل بنانا ہی جائے نہیں وہ خود بخود وہ کیا ہو جائے گا تو وہاں یہاں پر جیسے مقاتب کیا کر سکتا ہے وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا تو ابتداء تو توقیل جائز تھی اس کے لئے لیکن انتہائن جب محجور ہو گیا اب اس کے لئے جائز رہی نہیں تو حالانکہ یہاں ابتداء کے ساتھ ساتھ انتہائن بھی کیا ہونی چاہیئے تھی توقیل جائز ہونی چاہیئے سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح معذون لہو ہے ابتداء تو اس کے لئے توقیل جائز تھی لیکن انتہائن وہ عبد محجور بن گیا اب اس کے لئے توقیل جائے نہیں لہٰذا وہ وقالت ختم ہوئی وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ وَجَوْ وَكِيلُ مَرْ جَئَے اَوْ جُنَّ جُنُونَ مُتْبِقًا یا کیا ہو جائے وکیل مجنون ہو جائے کونسا جنون ہو جنون مطبق ہو بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ تو اس کی وقالت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی مالانا وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا اور اگر وہ دار الحرب بھاگیا مرتد ہو کر لَمْ يَجُزْ لَهُ تَصَرُّفُ إِلَّا أَن يَعُودَ مُسْلِمًا تو اس کے لئے تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ واپس لوٹ آئے مسلمان ہو کر معلوم ہوا مؤقل مرتد ہو کر جاتا ہے تو وقالت کیا ہو جاتی ہے حضم کیونکہ وہ موت کے حکم میں وقیل اگر مرتد ہو کر جاتا ہے تو اس صورت میں وقالت ختم نہیں ہوتی ہاں اس کے لئے وہ تصرف کرنا اب جائز نہیں ہے ہاں مسلمان ہو کر واپس آ جاتا ہے تو اب ہر کیا کر سکتا ہے وہ تصرف کر سکتا ہے بشرتے کہ ابھی معقل نے اسے معجول نہ کیا ہو چلئے بس مولانا حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام